انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نظیر چودری ناظرین آپ کو معلوم ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے جہاں انسان اس مہینے میں غم کی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں حضرت امام حسین کی شہادت کے حوالے سے کربلا کی یاد ان کے دلوں میں تازہ ہوتی ہے تو ان پر غم کی پرچھائیاں نازل ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے دل جو ہیں غم زدہ ہو جاتے ہیں لوگ اپنی خوشیاں منانا بند کر دیتے ہیں اسی طرح جنات بھی ایسی مخلوق ہیں جو محرم الحرام کے مہینے میں غم زدہ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں میں نے اپنی کتاب جنات کا غلام میں بہت کچھ اس بارے میں لکھا ہے کہ میرے پاس جو میرے بابا جی جنات آتے تھے ان کے ساتھ جنات کی اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہوتے تھے تو وہ بھی محرم کا جب مہینہ آتا تھا تو وہ ہم سے ملا نہیں کرتے تھے اور محرم کے احترام میں وہ واپس اپنی وادیوں میں چلے جاتے تھے زیادہ تر جو جنات تھے جو بابا جی مجھے بتایا کرتے تھے بابا جی کے بزرگ جنات جن کے وہ مورید تھے وہ صحابی ر رسول تھے اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے کربلا کے میدان میں اس سارے محول کو دیکھا تھا اس غم زیادہ کیفیت کو دیکھا تھا لیکن وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے سوائے اس کے کہ وہ اپنے صرف غم کی کیفیت میں رہے تھے چونکہ انہیں منع کر دیا گیا تھا مخلوق جنات کے حوالے سے اس طرح کی بہت ساری باتیں کتابوں کے اندر بھی درج ہیں لیکن مجھے جو جنات نے جو بتایا تھا میں اس حوالے سے بتا رہا ہوں اس بارے میں زیادہ جو حتمی جو بات ہے وہ ہمارے علماء یا مورخین جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جب یہ واقعہ رونما ہوا تھا تو جنات بھی اس میں شریک تھے اس میں جو جعفر جنات کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں اور ان سے جو منصوب واقعات ہیں وہ بہت سارے اہل تشریح کے پاس موجود ہیں لیکن میرے بابا جی جو اپنے مرشد کے حوالے سے جب انہوں نے مجھ سے ملاقات کروائی تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وہ واقعہ کربلا میں شریک ہوئے تھے لیکن وہ ایسے واقعہ سے پردہ نہیں اٹھاتے تھے کہ مکمل تفصیلات نہیں بتاتے تھے وہ منع کرتے تھے کہ ہم ایسے واقعات نہیں سنا سکتے تو لہٰذا میں تو اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتا لیکن یہ بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جنات جو ہیں وہ محرم الحرام کے مہینے میں مجالس کرتے ہیں اور اسی طرح غم کی کیفیت میں اپنے نوہے بھی پڑھتے ہیں بہت سارے وہ نوہے ہمیں پڑھ کے سنایا بھی کرتے تھے جنات جو خاص طور پر اس حوالے سے یہ بتاتے تھے کہ وہ کربلا میں واپس چلے جایا کرتے تھے شام میں واپس چلے جایا کرتے تھے ان کی جو وادیاں ہیں وہاں ان کے جتنے بھی جنات ہوتے تھے وہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ وہ مجالس کیا کرتے تھے بابا جی کسے بات تو میری ہوتی رہتی تھی بابا جی بتاتے تھے کہ اس مہینے میں بہت سارے بدوقت ایسے انسان بھی موجود ہیں جو اہل کتاب ہیں تو وہ جنات کو قابو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جیسے یہودی یا عیسائی یا مسلمان وہ عاملین جو جنات کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جنات کو اپنے قابو میں کر لیں تو وہ اپنے اپنے علم کے مطابق جنات کو مسخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مسلمان جنات جو خاص طور پر جو بہت زیادہ غم زدہ ہوتے ہیں وہ نڈحال ہوتے ہیں اور اس غم کی کیفیت میں جنات کو قابو بھی کر لیتے ہیں بہت سارے مسلمانوں کی میں نے جب بات کی تو میرے پیر حضرت پیر محمد آبد رزوی سیفی جو کتب زمان تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے میری جب ان سے ملاقاتیں ہوئی تو انہوں نے یہ مجھے بتایا یہی ایک کشش تھی جو میں نے ان کے ساتھ جب باتیں کرتا تھا تو یہی ایک میرے اور ان کے مابین ایک دلچسپ موضوع بھی ہوا کرتا تھا جنات کا تو وہ یہ اکثر بتایا کرتا تھے کہ جعفر جنات کے ساتھ بھی ان کے ملاقاتیں ہوئی اور وہ جنات کی مجالس پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بھی جنات جو ہر وقت ایک مجلس کی صورت میں رہا کرتے تھے کیونکہ پیر صاحب کو علم جفر پر بہت زیادہ دسترس حاصل تھی وہ علوم مخفی جانتے تھے اور انہوں نے دریاؤں اور سمندروں کے اندر اور نہروں کے اندر بہت سارے اس وقت چلے کاٹے تھے جب وہ ابھی سیفی نہیں ہوئے تھے اور وہ اپنے والد سے یہ سمام علوم سیکھ کر ان علوم کی مدد سے جنات کو مسخر کیا کرتے تھے تو وہ اکثر بتاتے تھے کہ جب وہ جہلم اور سرائے عالم گیر کے درمیان جو کچھ پہاڑیاں ہیں یہ ایسے علاقے ہیں جہاں جنات کی بہت بڑی بستیاں موجود ہیں خاص طور پر جو پہاڑ کے اوپر جب آپ جانا شروع کرتے تھے تو جون جون آپ اوپر جاتے ہیں تو جنات کی بستیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ جنات محرم کے مہینے میں جنات انہیں اپنے پاس دعوت دیا کرتے تھے اور وہ ظاہری طور پر ان کی مجالس میں جاتے تھے اور وہ جنات سے ملتے تھے ایسی ہی مجالس کے اندر انہوں نے جو صحابی رسول بھی تھے اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کربلا کے میدان میں موجود تھے اس سانحہ کے دوران واقع کربلا کے دوران موجود تھے جعفر جن ان سے بھی ملاقاتیں کرتے تھے تو یہ جعفر جن کے حوالے سے جب وہ ملاقاتیں کرتے تھے تو اکثر وہ بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے واقع کربلا کو دکھا تھا یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کے علاوہ اسرائیل میں خاص طور پر اور شام کے اندر اور اسی طرح اب ہندوستان کے اندر ہندو جتنے ہیں انہوں نے بھی محرم کے مہینے میں جنات کسی بھی قبیلے کے اگر وہ ہیں اس مہینے کے اندر وہ جنات کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر تو عملیات کرنے والے آپ اکثر دیکھیں گے کہ وہ قبرستانوں میں چلے جاتے ہیں محرم کے مہینے میں یہ ایک قبی علم ہے اس کو کرنا مسلمانوں کے شیانے شان نہیں ہے لیکن وہ ایسے عالم جو نوری علم بھی رکھتے ہیں لیکن محرم کے مہینے میں جب وہ جنات کو مسخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ ظلم کی بھو بھی آتی ہے جنات کو غلام بنانا کسی مسلمان کی شان نہیں ہے اور مسلمان جن کو قابو کرنا تو ایک گناہ بھی ہے لیکن ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان ہیں جنات کو قابو کرنے کے لیے اپنے نوری اور صفلی علوم جو ہیں ان کو استعمال میں لاتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے بابا جی جو جنات تھے انہوں نے جب محرم کا مہینہ آتا تھا تو ہمارے لیے کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آتے تھے جنہیں وہ کہتے تھے کہ ہم نے ختم شریف پڑا ہے ہم یہ نیاز جو ہے وہ بانٹتے ہیں اب انسانوں کی طرح جنات کے اندر بھی رہن سہن ویسا ہی ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا پاکستان کے اندر جو زیادہ تار جنات ہیں وہ سندھ کے اندر آباد ہیں اور بہت سارے ایسے مزارات جو ہیں جو اہل بیعت کے حوالے سے منصوب ہیں ان مقامات پر جنات جاتے ہیں اور یہ عامل بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ انہی جو مزارات ہیں ان کے ارد گرد رہ کر وہ جنات کو قابو کرنے کی کوشش کریں ہمارے ہاں جنات کو قابو کرنے کے لیے جو علم اختیار کیا جاتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ضروری نہیں کہ وہ نوری علم کے ذریعے سے ہی کرتے ہوں نوری علم اتنا طاقتور علم ہے کہ اگر کوئی انسان بھی اگر وضائف پڑتا ہے تو جنات از خود اس کی تابعہ داری کرتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ اس انسان کے اوپر ظاہر بھی ہو جاتے ہیں اور جب وہ ظاہر ہوتے ہیں تو وہ انسان کے ساتھ دوستی میں اتنا اخلاص برتتے ہیں کہ وہ اس انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن وہ لوگ جو جنات کو اپنے علم کی طاقت سے مسخر کرتے ہیں ان کے اوپر بہت برا وقت بھی آتا ہے ایسے واقعات بھی میں نے دیکھی ہیں پاکستان کے بہت سارے عاملوں سے میں ملا ہوں جن کا انجام انتہائی عبرتناک ہوا ہے ان کی اولادیں کبھی پڑ نہیں سکتی ان کی اولادوں پر برا وقت آتا ہے اور میں گواہ ہوں ایسے بہت سارے عاملوں کا جن کا انجام میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں ایسی حسنیاں بھی دیکھی ہیں کہ جن کے پاس جن کے علم سے متاثر ہو کر جنات ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ساری عمر ان کی خدمت کرتے ہیں اور خاص طور پر جو قرآن پاک روزانہ پڑھتے ہیں یا سورہ جن کی طلاوت روزانہ کرتے ہیں یا سورہ جتنی بھی سورہ مبارکہ ہیں انہیں رکت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جنات بھی ان کی آ کے طلاوت سنتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے امید ہے آج کی معلوماتی ویڈیو دیکھ کر آپ اسے پسند کریں گے لائک کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے چینل کو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ